آم آدمی پارٹی کے لیے آج کا دن بہت مشکل ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک ہو رہی گھٹناوں نے ایک بات پھر سے آم آدمی پارٹی ارون کے جیوال کو مشکلوں میں گھے دیا ہے بڑی بے سبری سے دس مارچ کا آم آدمی پارٹی کو خاص طور پر ارون کے جیوال اور منیش شودیا کو انتظار تھا کیونکہ کل ان کی بیل پر سنوائی ہونی تھی لیکن اس سے پہلے کی منیش شودیا کی بیل پر سنوائی ہوتی آج انہیں سی بی آئی کے بعد اب ای ڈی نے ارسٹ کر لیا ہے تو ایک طرف دو دو نئے کیابنٹ منتری آتشی مارلینہ سورب باردواج آم آدمی پارٹی کے منتری منڈل میں شامل ہوئے تو دوسری طرف سی بی آئی نے تیہار جیل پہنچایا اور اب ای ڈی نے بھی گرفتار کر لیا ہے یعنی دہرا کرنٹ آم آدمی پارٹی کو لگایا ہے مانیش سی سودیا کے لیے تیہار کے اندر مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے ویسے تو سی سودیا 20 مارچ تک دیا ایک دہرا سپنے ہیں پچھلے چار دن سے تیہار کے زندگی جی رہے ہیں لیکن سی سودیا کی مشکلیں صرف اتنی دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک سی سودیا کے سیم میں سی بی آئی دکھ رہی تھی اب ای ڈی کی بھی انٹری ہو گئی اب ای ڈی نے بھی منیش سی سودیا کو گرفتار کر لیا ہے 26 پروری کو سی بی آئی نے سی سودیا کو گرفتار کیا سات دن سی سودیا سی بی آئی کی حراسط میں رہے 6 مارچ کو سی سودیا کو راؤز ایوینیو کوٹ نے 20 مارچ تک دیا ایک حراسط میں بھیج دیا پھر سی سودیا تیہار جیل میں شیپٹ کیے گئے 7 مارچ کو ای ڈی نے 6 گھنٹے تک سی سودیا سے سوال جواب کیے 9 مارچ کو سی سودیا سے دوسرے راؤن کی پوچتاج کے لیے ای ڈی تیہار جیل پہنچی 9 مارچ کو سی سودیا سے دوسرے راؤن کی 8 گھنٹے کی پوچتاج کے بعد ای ڈی نے سی سودیا کو گرفتار کیا پورے دیس میں جتنی بھی پرپکشی پارٹیاں ہیں وہ سارے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کا دروپیوگ ان کے خلاف کیا جارہا اور کیوں کیا جاتا ہے ڈڑاؤ دھمکاؤ موٹی موٹی فائلیں دکھاؤ اپنی پارٹی میں سامل کرو اور سرکار گراؤ یہی یوجنا ہے مدپردیس میں یہی کیا کرناٹک میں یہی کیا مہاراست میں یہی کیا گوہ میں یہی کیا اتراخن میں یہی کیا آرونچل میں یہی کیا یہ کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے بپکش کے لوگوں کو دھمکاؤ ڈراؤ اور وہی وقتی جس دن ان کی پارٹی میں سامل ہو جاتا ہے ساری جانچ بند ہم آپ کو بتا دیں کہ کورٹ سے ای ڈی نے سی سودیا سے تین بار پوچھتانچ کرنے کی اجازت مانگی لیکن دوسرے راؤن کے سوال جواب کے بعد گرفتاری ہو گئی یہ گرفتاری دس مارچ کو ہونے والی سی سودیا کی زمانت پر سنوائی سے این پہلے ہوئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ای ڈی سی سودیا سے آخر کون سا سچ جاننا چاہتی ہے ای ڈی شراب نیتی گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ہے ای ڈی نے 22 اکستر 2022 کو شراب گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کا مامرہ درج کیا تھا سی سودیا پر آروپ ہے کہ 2021-22 میں شراب گھاپاریوں کو لائسنس دینے اور ڈلی سرکار کیاپکاری نیتی سے شراب گھاپاریوں کو ساڑھ گھاڑ کرنے کا موقع دیا اور کچھ کاروباریوں کو فائدہ پہنچائے آروپ ہے کہ اس کے لئے کتھوٹوٹ سے 100 کرون روپے کی رشوت لی گئی اب ای ڈی منی شراب سی سودیا سے 100 کرون کی رشوت کے وارے میں پہنچنا چاہتی ہے آروپ ہے کہ جب اس گھوٹالے کی شروعات ہوئی تو اس وقت منی سی سودیا ایک سائز منسٹر ہوا کرتے تھے آروپ یہ بھی ہے کہ منی سی سودیا کے نردیشوں کے بعد ہی ایک سائز پالیسی میں ایسے بدلاؤ کیا گیا جس سے شراب گھاپاریوں کا منافع پانچ پرشت سے بڑھا کر بارہ پرشت کر دیا گیا تاکہ اس کے لئے کہ منافع کی کچھ رقم جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کی جیب میں پہنچے اس کے لئے ایک گمبھیر آروپ لگا کہ اس پالیسی کو اس طریقے سے بنایا گیا تاکہ دکشد بھارت کے جو شراب گھاپاری ہیں ان کو بھاری منافع ہو اور اسی وجہ سے سو کرو روپے کی ایک ایڈوانس رشوت منی سی سودیا کے قریبی ویجے نیر کو دی گئی اور وہ پیسہ بعد میں آم آدمی پارٹی تک پہنچنے کے آروپ لگے ایڈی نے ہیدر آباد کے شراب کاروباری ارون رامچندر پلائی کو گرفتار کیا ایڈی کی مانے تو دلی شراب نیتی گھوٹالے میں پلائی بڑا کردار ہے شراب کاروباریوں کے ساؤھ دروپ کا ہیڈ ہے رامچندر پلائی وہ شخص ہے جس نے تیلنگانہ کی مکھی منتری کے چندر شکھر راو کی بیٹی کے کویتا کا نام لیا ہے اب ایک طرف تو ایڈی تیہال جیل میں سی سودیا سے پوچھتانچ کرتی ہے رامچندر پلائی کو بھی ایڈی گرفتار کر چکی گیارہ مارت کو تیلنگانہ کی سی ایم کی سی آر کی بیٹی کے کویتا سے ایڈی پوچھتانچ کرے گی منی سی سودیا اور اس ساؤت گروپ کے بیچ میں جس میں کے کویتا کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اس میں سیدھی طور پر ایاروپ لگا ہوا ہے کہ منی سی سودیا کے کہنے پر ویجی نائر نے کے کویتا اور کے کویتا کے کریوبیوں کے ساتھ میں کئی بار میٹنگ کی ایڈی شڑاب گھٹالے میں سو کروڑ کی رشوت کی کڑیا جوڑنے میں شددت سے جھٹی ہے ایڈی چاہتی ہے کہ پلائی اور کے کویتا کا آمنہ سامنہ کرائے کے کویتا کہتی ہیں کہ انہوں نے ایڈی سے تھوڑا وقت مانگا تھا لیکن ایڈی نے ان کی بات نہیں مانی ہمیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے نوٹیس دیا اور بولے کہ آپ کو نائنٹ مارچ کو آنا ہے تو ہم نے کہا ہمارا کارکرم ہے ہم سولہ مارچ کو آئیں گے ایسا ہمارا ریکویسٹ تھا لیکن پتہ نہیں ان کو کیا جلدبازی ہے پتہ نہیں یہ جو انوٹیگیشن ڈیلی ایکسائز پالیسی کو لے کے چل رہی ہے اس میں کون سی آفت آنے والی ہے اگر ہمیں دو دن کا اور سمجھ دے جائیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہے ہم نے کہا دس مارچ کو ہمارا درنہ ہے دے تو گیارہ کو آ جائیں گے تو گیارہ کو بولیں ہم جہاں پہ کڑے ہیں ہم جہاں سے دیش کی حالت دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے اوپوزیشن کو ایک ساتھ آنا چاہیے گی اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے اب کانگریس کی ذمہ داری دیش کے پرتی کیا ہے وہ کانگریس ریسائز کرنا یہ سب کو معلوم ہے کہ کیسی آر کی سرکار کی سیدھے سیدھے سانٹ گانٹ ہے کیجری وال کے ساتھ ہمیں تو کیول بی جے پی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب آپ کی سرکاری ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ جو نیتی ارون کیجری وال نے یہاں لاغو کی اس نیتی کو انہوں کو سمجھایا تو کیسی آر نہیں تھا کیسی آر نے اس میں بہت کچھ اُلٹا سیدھا کام کیا بہت سنا ہے دھن کمائا اس نے ان کو بھی وہ کہانی دے دی تو یہ دوسرے نمبر کے اس میں ہیں جو کرنے والے ہیں پہلے نمبر کے تو کیسی آر ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے سوال پوچھوانے کی جگہ آپ ایجنسیوں سے کہو کیتا لنگانہ کے مکہ منتری کو پکڑے ان کی بیٹی کو گریفتار کرے ان سے سوال پوچھے کیے کویتا بھلے اس وقت ٹارگٹ دوزار چوبیس کے تحت دلی آئی ہو لیکن ایڈی کے سوال بھی ان کے لیے تیار ہیں ایڈی صرف شراب گھوٹالے میں سو کرون کی رشوت کا سچ چاننا چاہتی ہے دلی سے مونیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیرو